اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی آج کی ویڈیو میں اگر آپ لوگ علامہ قبال اوپن یونیورسٹی کے کنڈینیو سٹوڈنٹس ہیں فرس سمسٹر میں آپ لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے یا نیکس سمسٹر میں آپ لوگوں نے ایڈمیشن کروانا ہے یا سیکنڈ تھرڈ اور کسی بھی سمسٹر کے آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگوں نے نیکس سمسٹر کا اپنا ایڈمیشن کس طرح کروانا ہے فیس کس طرح پی کرنی ہے اور اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتا دوں گا تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو لحظ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہر نئی آنے والی خبر بازری ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اپنے نیکس سمسٹر کا ایڈمیشن بھیجنے کے لیے اور فیس کا چلان جرنیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے سی ایم ایس پورٹول جو ہے وہ اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا یوزر ایڈی اور پاسورٹ دے کر سائن ان کر لینا ہے تو سٹوڈنٹ ایڈی اور پاسورٹ دینے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اس کو سائن ان کر لینا ہے جیسے یہ سائن ان ہوگا تو اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا یہاں پر کورس ریجسٹریشن کا اپشن آپ لوگوں کو نظر آئے گا آپ لوگوں نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے سٹوڈنٹ انڈرولمنٹ پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا آپ لوگوں نے اکیڈمک لیول اور نیچے سرچ کا اپشن شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا سمیسٹر سیلیکٹ کرنا ہے جس بھی سمیسٹر کا آپ بھیجنا چاہتے ہیں اور جہاں پر سرچ کا اپشن شو ہو رہا ہے اگر آپ لوگ سرچ پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس آپ کے سمیسٹر بھی شو ہو جائیں گے تو اس طرح آپ لوگوں کے سمیسٹر بھی سیلیکٹ ہو جائیں گے جہاں پر آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ first semester میں بھیجنا چاہتے ہیں admission second میں بھیجنا چاہتے ہیں یا third میں اور اس کے بعد additional semester کا option ہے جہاں پر آپ لوگ جب آپ لوگوں کے 3 semester complete ہو جاتے ہیں یا last semester complete ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ ایک اور next اگر fail subject کو رہتے ہیں تو اس کے جو admission ہوتا ہے وہ آپ لوگ additional semester میں بھی لگا سکتے ہیں اور search کے علاوہ اگر آپ لوگ یہاں پر نیک سیکنڈ سمیسٹر کا اڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ زیرو ٹو لکھیں گے تب بھی آپ لوگوں کے پاس وہ سمیسٹر جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے رائیڈ سائٹ پہ آنا ہے یہاں پر ایڈ نیو ریکویسٹ کا اپشن آپ لوگوں کو مل جائے گا تو ایڈ نیو ریکویسٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آ جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے جو سبجیکٹ ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے نیکس سمیسٹر میں جو جو آپ لوگ سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے تو سپلائزیشن کا اپشن بھی ہے جہاں پر آپ لوگ اپنا کوئی گروپ آف سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے گروپ ہیں جن میں مختلف جو سبجیکٹ ہیں تو آپ لوگوں نے سپلائزیشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے تمام گرپس وہ شو ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس 24 میں کتنے گرپس آف کورسز ہیں تو نیچے آپ لوگوں کے تمام جو گرپس ہیں وہ آ چکے ہیں اگر ان ہر گرپس میں 6-6 کورسز ہیں آپ جو بھی گرپس سلیکٹ کریں گے تو ان کے کورس جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اڈمیشن میں آ جائیں گے تو یہاں پر میں ایک تھرڈ گرپ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے یہ سیلیکٹ کیا ہے تو اس کے سبجیکٹ جو ہیں وہ مجھے شو ہو چکے ہیں تو یہ میں بیڈ کے سیکنڈ سمسٹر کا چیک کر رہا ہوں اس کا اڈمیشن بھیجنا چاہ رہا ہوں اور اس کا تھرڈ گروپ میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو اگر آپ لوگ بیڈ کے سیکنڈ سمسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ بھی یہ جو تھرڈ گروپ ہے ایزی گروپ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پر سیلیکٹ نہیں کریں گے ہو جائے گا اور اس کے سبجیکٹ جو ہیں وہ شو ہو جائیں گے تو باقی کچھ سمیسٹر ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ لوگوں کے پاس یہاں گروپس آف کورسز جو ہیں سیلیکٹ کرنے کا اپشن نہیں ہوتا اس میں چوائس نہیں ہوتی تو اگر آپ لوگوں کو وہ شو نہ ہو تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے وہ گروپ آف کورسز جو ہیں وہ سیلیکٹ نہیں کرنے جسٹ آپ لوگوں نے ایڈ کورسز پر کلک کر دینا ہے آپ لوگوں کے جو کورس ہیں وہ سیلیکٹ ہو جانے ہیں تو اب آپ لوگوں نے ایڈ کورسز کا جو اپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہے تو ایڈ کورسز پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے یہ تمام کورس جو ہیں وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اور نیچے اس کی اماؤنٹ بھی شو ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کے ان سبجیکٹ کی جو فیز ہے وہ کتنی ہے اور آپ لوگ آگے دیکھیں گے تو یہاں پر کریڈٹ ہورس بھی بتایا ہوئے ہیں یہ میں نے چھے کورس سیلیکٹ کی ہے کیونکہ میں 18 کریڈٹ اور تک اپنے اڈمیشن جو ہے وہ بھیج سکتا ہوں وہ سبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن اب نیو پولیسی کے مطابق اگر آپ لوگوں کا کسی بھی سمیسٹر کا سبجیکٹ رہ جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے تب آپ لوگ اڈیشنل سمیسٹر میں جاگ کر اپنا وہ کورس بھی ایک ایڈ کر سکتے ہیں آپ 21 کریڈٹ اور تک اپنے سبجیکٹ جو وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک اڈمیشن کے ساتھ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سبجیکٹ رہتا ہے تو وہ بھی آپ لوگ ایڈ کر لیں اگر آپ لوگوں کا نہیں رہتا تو آپ لوگوں نے سمپلی نیچے آنا ہے اور یہاں پر سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد پرنٹ انوائس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ جو چلان ہے وہ جرنیٹ ہو کر پی ڈی ایف میں آ جائے گا جس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جیز کیش ایزی پیسہ کترو بھی فیز پے کر سکتے ہیں وہ کس طرح پے کر سکتے ہیں وہ بھی میتھڈ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس پر اس کو دیکھ کر آپ لوگ اپنی فیز پے کر سکتے ہیں یا آپ لوگ اس چلان فارم کو کوپی کروا کے بینک میں جا کر بھی آپ لوگ اپنی فیز جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں تو فیز جمع کروانے کے بعد کوئی بھی ڈاکومنٹس کوئی بھی چلان آپ لوگوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا ہوتا آپ لوگوں نے جسٹ اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور آپ لوگوں کا اڈمیشن جو ہے نیکس سمیسٹر کا ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو میسج بھی آ جائے گا کہ آپ لوگوں کا اڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے وہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے آپ لوگ نیکس سمیسٹر کا اڈمیشن بھیجنے کا تو امید ہیں تمام چیزیں کلیر ہو چکی ہیں اگر کوئی کوئسٹن ہے تو نیچے کومنٹ کریں میں آپ لوگوں کو ریپلائے کر دوں گا یا اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تینکیو اور میں